ناظرین پروگرام روزنامچے کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ تاریخ راؤ کراچی کی جو شہری ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس میں ہمیشہ ہم نے جو نشاندی کی ہے سیورج کا نظام ہے کہیں ٹوٹی پوٹی سڑکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پینے کا ساف پانی میں اثر نہیں ہے سہت کا جو نظام ہے جو سسٹم ہے وہ خراب ہے لیکن اب جو ایک بڑا مسئلہ کراچی کے عوام کو درپیش ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائم اسٹریٹ کرائم کا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ سر چڑھ کر بور رہا ہے کراچی کا کسی بھی علاقے سے اگر رپورٹ کی جائے تو کوئی علاقہ ایسا نہیں بچتا جہاں پر اس وقت اسٹریٹ کرائم کی جو ہے جو واقعات رونما نہ ہو رہا بہت سے جگہوں پر ایسے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں جس میں جکیج جو ہیں وہ موٹر سیکلوں پر آتے ہیں اور جو مصوم شہری ہیں ان سے اصلے کے زور پر نہ صرف ان سے موبائل نگدی جو پیسہ ہے اور ان کی موٹر سیکلیں چھنتے ہیں بلکہ ان کو جو ہے اپنی جان سے بھی ہاتھ دونا پڑتا ہے اس وقت ہم اینے دو سو انچاز بلدیا ٹاؤن اور یو سی ہنتیس میں موجود ہیں یہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اور اسٹریٹ کرائم کی بڑتی وارداز سے جو یہاں کی جو شہری ہیں جو عوام ہیں ان میں ایک تشویش کے جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور ان کا شکوہ ہے علاقہ پولیس سے کہ ان کی کارکرب کی سیفر ہے ان کی کیا تحفظات ہیں ان سے بات کرتے ہیں آئیے چلیں اس وقت جو یو سی ہے انٹیس اس کی کیا صورتحال ہے جرائم کی شرعہ کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑتوے جرائم کے حوالے سے پولیس کی کارکربی سے آپ مطمئن ہیں پولیس کی کارکربی سے بلکل زیرو پرسنٹ ہے پولیس کی کارکربی جو ہونی چاہیے تو وہ زیور نہیں ہو رہی ہیں یہاں پر جرائم بہت زیادہ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پر آئے دن یہاں پر جو ہے دکانوں کے تالے ٹوٹ رہے ہیں گھروں کی چوریاں ہو رہی ہیں کبھی کسی کو واردات میں کوئی ہی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کوئی بھی یہاں پر جو ہے سیکیور نہیں ہے بہت زیادہ جو ہے عوام میں ایک تشویر سیف جو ہے لہے رہے گی کہ رات کو وہ اپنے موبائل گھر کے آگے بیٹھے ہوئے تو جو ہے سیف نہیں ہے اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں اس نے چراتا ہے گن پوائنٹ پر اپنا وہ جو ہے آپ کو اس کا موبائل لے جاتا ہے اگر مذہب مت کرتا ہے تو اس کو بیچارے کو گولی مار دی جاتی ہے سن گورنمنٹ کہاں ہے مرتضی وحاب صاحب ایڈ منسٹر کہاں ہے ہمارے وزراللہ سن صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جس سن میں ہم یوں کر رہے ہیں اکراچی ہم یوں کر رہے ہیں اکراچی میں ایڈ منسٹر وحاب صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سن گورنمنٹ سے آپ کچھ کام کروا لیں یا خود کچھ کام کر لیں آپ بولتے ہیں کہ ایڈ منسٹر پورے کراچی کو دیکھ رہا ہے بلدیا کراچی کا حصہ ہے کراچی کے حصے کو اس کو آگے دیکھیں این اے فورڈی تری اپنے قادر مندو خیل صاحب جو یہاں سے امیدوار بنے یہاں سے وہ کہاں ہیں قادر مندو خیل سے میں مخاطب کر سکتا ہوں کہ یہ یوسی انتیس ہے گی اپنے یوسی انتیس کا آپ حال آ کے دیکھیں کدھر ہیں آپ کی گورنمنٹ کی در ہے آپ کی یوسی انتیس کے جو بندے ہیں وہ کہاں ہیں ہم یوسی انتیس جاتے ہیں تو بولتے ہیں جی ڈی سی کا کام ہے گا ڈی سی جاتے ہیں بولتے ہیں کیمچے کام ہے گا کیمچے بولتی ہے وارٹر بینک کا کام ہے گا وارٹر بوڑڈ کا کام ہے گا کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی کوئی بھی محکمہ ہماری سنوائی نہیں کر رہا ہے وہ اس کو پر بلیم ڈال رہا ہوتا ہے وہ اس کو پر بلیم ڈال رہا ہوتا ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں اپنی فریاد لے کے نہیں آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو جرائم کی شرعہ ہے سٹریٹ کرائم کی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں برائے راست وزیراعلا سندھ جو ہے وہ ملوث ہیں وزیراعلا سندھ کا کام ہے وزیراعلا سندھ کی طرف سے آپ اس میں اپنا پیغام زیادہ اچھا نہ ہو کہ آئی جی سندھ کو دے دیکھیں آئی جی سندھ ہو یا وزیراعلا صاحب ہو ہمیں تو جرائم کو روکنے کے لیے جو اقترابات وہ اٹھا سکتے ہیں وزیراعلا اٹھا سکتے ہیں تو وہ اٹھائیں دوسری کوئی ایجنسی اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں ہمیں تحفظ چاہیے مین چیز ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں تحفظ چاہیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو تحفظ چاہیے اسکول جا رہے ہیں مسجد میں صبح نمازی جا رہے ہیں تو وہ سیکیور نہیں ہے مسجد کے نمازی فجر کی نماز پڑھنا آ رہے ہیں تو ان سے موبائل سنیک کر لیتے ہیں لوگ کسی طریقے سے وہ محفوظ نہیں ہے اس دوران کوئی یہاں پہ ایسا بڑا حادثہ ہو چکا جس سے کسی شخص کی جان جا جا چکی ہو کوئی موت واقع ہو چکی ہو اس ڈکیٹی کی وارداتوں کے اندر کوئی ایسی کوئی حلاکتیں ہوئی ہیں یہاں جی جی بلکو ہمیں بھائی کے بتیجے کی جو ہے اسی دوران جو ہے یہ موبائل سنیک ہوا ہے ان کو جو ہے زرہ گوپ کیا گیا ہے ان کے جو ہے تشدد کیا گیا ہے ان کے جو ہے تقریباً جو ہے یہاں تک کہ سٹریٹ کرائم پوری کراچی کے اندر ایک سٹریٹ کرائم جو ہے نا پوری کراچی کا ایک مسئلہ ہے اور بہت زیادہ اس کا ریشو بڑھ گیا ہے کراچی کی کسی بھی ایریے میں چلے جائیں اسی طرح کی صورتحال ہے اب یہ بتائیں کہ جو آپ کی یو سی ہے یو سی انتی اسی اس کے اندر دیگر کیا مسائل ہیں کیا پانی پینے کا ساف پانی یہاں محصر ہے سیوریچ کا نظام بہتر ہے اور آپ کے جو حلقے کے حلقہ اینے دو سو انچاس اس کے اندر جو یہاں کے ایم اینے ہیں ایم پی اے ہیں ان کی کیا قرار کردگی رہی ہے کیونکہ جو یو سی چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کو علم ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں ان کا دور دورہ چل رہا ہے ابھی وہ یو سی چیئرمین وغیرہ جو ہیں وہ منت جب ہوں گے تو اپنا کام کریں گے لیکن کیونکہ ایم اے اور ایم پی اے بھی ان کی بھی ایک گوڈویل ہوتی ہے ایک حیثیت ہوتی ہے تو وہ علاقے کے اندر کس طریقے سے نمائے ہیں ایم اے ہو یا ایم پی اے ہو جب تک کہ ووٹنگ اسی چلاتا جب تک کہ وہ ہمیں نظر آ رہے تھے بلے بلے ان کو پروٹوکول نظر آ رہے تھے ایک ایک گاڑی ہے ایک گلیوں میں نظر آ رہے تھے کہ بھائی یہ ایم اے نے صاحب آئے ہوئے ہیں یہ ایم پی اے صاحب آ سٹریٹ کرائم اپنی جگہ ہے سٹریٹ کرائم کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وزیراعلاہ سین فیل ہو گئے ہیں آئی جی سین فیل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ وہ متعلقہ آدار ہیں وارٹر بورڈ ہے کیا وارٹر بورڈ کے حوالے کا جو کار کردگی ہے وہ کیا رہی پینے کا صاف پانی ہے سیورج کا نظام کیسا ہے تعلیم کیسی ہے سید کیسی ہے ان کوئی ایسی یہاں پر سرکاری ڈسپینسری ہے جو کام کر رہی ہو میں صرف آپ سے دو آلوازوں میں اتنا کہوں گا کہ ہماری لائ میں پانی نہیں ہے اور گڑھرے کلانے میں پانی جاتا نہیں ہے اس کی عبادی جو ابھی ابھائی نے بتائی کہ دو لاکھ سے زائد کی عبادی کا یہ ایریا ہے تو عبادی کے حوالے سے دو لاکھ کی عبادی ایک کافی عبادی ہوتی ہے اور اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں مسائل کے حوالے سے اگر آپ بتائیں کہ کیا پینے کا صاف پانی اس وقت گھروں کے اندر میسر ہے دیکھیں پینے کا پانی تو ہمیں پینتیس سال تقریباً ہو گئے کئی گوربیٹے آئی ہیں اب پیپسپالٹی کا دور ہے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے الیکشن سے پہلے کہ ہم ہر گھر کے اندر پانی دیں گے ادھر پانی آتا نہیں ہے اگر پانی آتا بھی ہے تو وہ گھٹر کا پانی ملا ہوا آتا ہے اور آتا بھی ہے تو چار مہینے بعد چھ مہینے بعد جب ان کا دل کرتا ہے بادل آپ کے پاس کیا ذراعہ ہیں کہ لینوں میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو آپ پانی پینے کا صاف پانی کہاں سے حاصل کر رہے ہیں اس کی ضرورت کو کیسے پورا کر رہے ہیں ان کو ایسا ہے نا کہ ٹینکر مانگاتے ہیں ہر گھر میں ٹینکر آتا ہے اور اس سے بجٹ بڑھ جاتا ہے بچارہ جو غریب لوگ ہیں بچارے کیا کریں گے آپ دیکھیں ابھی ایک سلانی والوں نے ادھر پانی کا بنا کے دیا ہے پوائنٹ ماشاءاللہ ادھر آپ دیکھیں گے نا ہورتے پانی بھر کے جاری ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو وزیراعلا کو آنی چاہیے اور میں تو کہتا ہوں یہ پوری پیپسپلٹی کو شرم آنی چاہیے یہ ان کے دور کے اندر ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ نمازی حضرات کیسے گزریں گے ابھی بیچ میں ایک بچے سے موبائل چھینہ بچے نے نئی دیا سولہ سال کی عمر تھی اس کو گولی مارکے چلے گئے اور اس کی پیٹ میں گولی لگی تین دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا آئے دن یہ آئے دن کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ہٹل میں یہ بیٹھے ہیں سب کو ہٹل والوں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور آتے ہیں وہ چار سے چھے بندے آتے ہیں ایک ساتھ گن لے کے آتے ہیں لہراتے ہیں ابھی دو دن پہلے کی بات ہے پورے علاقے میں خوف رہاست پھلا کے گئے ہیں تین موٹر سائیکل پہ چھے بندے آئے ہیں اور فائرنگ کر کے گئے ہیں یہ ہماری حکمران ہے اللہ ان سے نجات دلائے ہمیں ووٹ لینے کے لیے یہ آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے دعوے بڑے اچھے اچھے کرتے ہیں لیکن آج تک عملی کام کوئی نہیں ہوا یہ آپ کے حالے روٹ ہوگا یہ گلی کا حال ہے بجلی دیر آتی نہیں گیس ہے نہیں پانی ہمیں ملتا نہیں کوئی ہسپٹل نہیں ہے جو ہسپٹل ہے اس میں دوائی نہیں جب ہسپٹل میں جاتے ہیں تو عملہ نہیں سرکاری سطح پہ ہسپٹل آپ یہ ہیں دو تین ہسپٹل ہیں یہاں اس وقت ان کی کیا ایکٹیویٹی ہیں بندے تو چھوٹی چھوٹے ہیں یہ تو اس میں بھی نہیں ہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم فریاد کس سے کریں اللہ سے تو فریاد کرتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ علاقے میں کچھ ایک گروپ ہے متحرک ہے چار سے پانچ لوگوں پہ جو ہے ان کی وہ مشتمل ہے اور وہ علاقے میں آکے خوف و عراس پیدا کر رہے ہیں ہوای فیرنگ کر رہے ہیں تو یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے تو علاقہ پولیس کا ہیں علاقہ پولیس کے سیچو یہ تمام افسران کہاں ہیں تو آپ نے کوئی ان کو تحریری طور پر کوئی ایسا نوٹس دیا کوئی بتایا پولیس کے علم میں لائے گیا کہ بھائی یہ روزانہ کا معمول بن گیا ہے ایک گروپ متحرک ہو چکا ہے اور وہ خوف و عراس کی فضا جو ہے وہ قائم کر رہا ہے تو یہ تخریب کاری ہے یا کوئی ایسا یہ خوفناک تشویش پیدا ہو رہی ہے تو علاقہ پولیس کا ہیں علاقہ پولیس کی کارکردگی کیا ہے علاقہ پولیس کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصے پہلے ایسی روڈ سے ایک بیٹری چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو پکڑ کے پولیس تھانے لے گئے تھانے والے کہہ رہے ہیں جی بیٹری لے کے آؤ اور آپ ادھر بیٹھو اور ہم رپورٹ لکھیں گے رات تین بجے وہ فیملی تھانے جاتی ہے اور ان سے کہتے ہیں اب ہم آپ کو تین دن کے بعد اس کی رپورٹ دیں گے تھانے والے صرف آتے ہیں اپنا کمیشن ادھر بتا خوری جو چل رہی ہے ان کی جو ٹھیلے والوں سے لے لیتے ہیں یا گھومتے ہیں ادھر رینجس نے بھی دو دفعہ معاشرہ کیا کچھ نہیں نکلا ڈی تھیری میں بھی کیا سی تھیری میں بھی کیا لیکن اس کے بعد دندراتے پھرتے ہیں وہ رینجس والے اپنا کام کر رہے ہیں چیکنگ بھی کر رہے ہیں لیکن پولیس والوں اپنے غفلت میں ہیں پولیس والوں کو چاہیے کہ ناکہ بندی لگائے نا اگر رات کو بجلی جاتی ہے یہاں سالے چھے سے نو بجے تک ڈائی گھنٹے ڈائی گھنٹے کے اندر کچھ نہیں کچھ نہیں دس بارہ بندے لٹتے ہیں اچھے یہ بتا ہے کہ اس وقت سیاسی پارٹی جو ہے بلدیہ ٹون میں کون کون سی سیاسی پارٹی ہیں جو عروج پہ ہیں متحرک ہیں وہ بلدیہ ٹون کے لیے کام کرنا جاری ہیں وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے ایمکیم پاکستان ہے پیپس پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے ایسے کون سی پارٹی ہے جس کو آپ ایک کراچی کا شہری ہونے کہناتے سے سمجھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کام ہوا ہو اور انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے پانی کے لیے پینے کے ساتھ پانے کے لیے کیا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا ہے سید کے لیے کیا ہے یا علم تعلیم کے لیے کیا ہے تو ایسی کون سی پارٹی ہے آپ کسی کی اس طریقے سے فیور نہ کریں لیکن ایک عام شہری پاکستان کے باشور شہری ہونے کے حوالے سے آپ نے کبھی اس چیز کو تذبیہ کیا کہ یہ پارٹی کچھ نہ کچھ بہتر رہی ہے جس نے کراچی کی عوام کے لیے کام کیا دیکھیں جیدر پارٹیاں تو کئی ہیں اور سب پہ ہم نے بروسہ کیا کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جس پہ ہم نے بروسہ نہ کیا پیپس پارٹی تو اب آئی ہے اس سے پہلے متحدہ قومی محمد تھی اس کے دور میں بھی ہمیں پانی نہیں ملا وہ تو اصل کہانی تو یہ ہے کہ پانی تو وہ بیچ کے گئے اس سے فائدہ کس کو بیچ کے گئے وہ بیچ کے ایسے گئے ادھر سے ٹینک بھرتا ہے پانی پبلی خریدتی ہے وہی پانی اگر لینوں میں دے دیا جائے تو پبلی خریدے گی نہیں اس وقت کے جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ واب صاحب ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے ہوگی لائی گئی ہوگی بتایا گیا ہوگا کہ jan فائی ان کے علم میں کیوں نہیں ہوگی ان کے علم میں ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ رہیں کس کا حصہ رہیں کرائیم کا پانی کے بیچنے کے لئے مطلب کیا ہے آپ کے علم ہر بندز میں شامل ہے کس کس کا بتا ہے وارٹر بوڈ اس میں شامل کمسی اس میں شامل ہے متحدہ پی بس پالٹی اس میں شامل ہے مکم متحدہ احتیارات نہیں ہے سٹارٹ تو پہلے انہوں نے کیا اب بعد میں وہ جو دور ان کی ہاتھ میں دے گئے آپ وہ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا معافی ہے وارٹر کے اوپر وارٹر بورڈ پہ لیڈیز کا اس وقت جو ہے بڑا اہم کردار سامنے آئے گا کہ جب علاقے میں پینے کا صاف پانی نہ ہو تو اور وہ جس طرح کسی نے انہوں نے بتایا کہ ایک رفائی ادارہ ہے ان کی طرف سے پلانٹ لگایا گیا ہے وہاں سے وہ پانی چھوٹے ڈبوں میں بھر کے اپنے گھر لے کے جاتی ہیں اس میں کھانے پینے کے لیے وہ استعمال کرتی ہیں تو خواتین کی اس کے اندر جو محنت ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے مرد حضرات ان کا کیا اس کے اوپر ایکشن ہے کہ وہ علاقے میں پینے کے صاف پانی نہ ہونے کے بعد کیا کوئی ایسا اتجاج اب تک وارٹر بورڈ کے اعلی حکام تک اتجاج اپنا ریکارڈ کرا چکے ہیں کہ پینے کا صاف پانی ہیامی اثر ہو لوگ وارٹر بورڈ کے پاس گئے ہیں اتجاج کیا ہے لیکن کوئی عمل دخل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی سوائے لالا لیری کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آسرہ دے دیتے ہیں یا 35-40 سال ہو گئے اس بلدیا کو پانی سے ترستے ہوئے کیا اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں سے نہ منسٹر بن کے گئے ہیں یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ یوسی 29 اور دو سے دھائی لاکھ کی عبادی اور پانی سے محروم ہیں اور آپ تو بڑا ایک عصہ بتا رہے ہیں کہ اتنا کئی سالوں سے پانی نہیں ہے اتنی جو پارٹیاں ہیں وہ یہاں حکومت کر کے گئی ہیں تو بھائی آپ کس چیز کس چیز کو دیکھ کے ووٹ دیتے رہے ہیں ان کو بس ووٹ تو یہ ان کی شکلیں اچھی لگ رہی تھی جب ان کی کارکردگی ایک سوال یا نشان ہے کارکردگی اچھی نہیں ہے تو کس بیس پہ آپ ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں ان کا ووٹ دینے آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ ان کو ووٹ دیں دیکھو میری ایک بات سنو ووٹ پتہ ہے ووٹ تو دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے مجبوری ہے وہ جب آپ کو سولت جو آپ کو سولتے نہیں ملے آپ اس کے بعد سے کس سے کر رہے ہیں ایک مثال ہے ایک مثال ہے ہم یہاں پہ ایک ایم پی چوائز کرتے ہیں کہ یار فلانا آدمی بڑا اچھا ہے ایم پی ہم اس کو منتخب کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھگ جاتا ہے تو آدمی یعنی عوام کیا کر سکتی عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی لوگ کہتے ہیں نا آوام حکومت بناتی ہے یہ بے حکومی ہے آج میں آپ کو بتاؤں ہوں آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں آپ ریکوڈ کریں کہ آوام کسی کو منتخب نہیں کرتی ہے چھوڑوں چھوڑوں کو یا ایم پی اے کو یا ایم اے کو سیلیکٹ کرتی نا یہ بعد میں بھگ جاتے ہیں تو ان کا کیا کر لیا جائے کس پارٹی میں چلے جاتے ہیں کس پارٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بندہ کہاں جائے کس کے اوپر یقین کرے میں کہتا ہوں یہ عوام سیلیکٹ نہیں کرتی ہے اس کو وزیراعظم کو یہ بکنے والے سیلیکٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کازر مندخیل صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کازر مندخیل صاحب کو کیا پیغام دے اپنے گھر کے سامنے اتنا بڑا نالا بہرہ وہ صحیح نہیں کر سکتا تو بلدیا کو کیا صحیح کرے گا جہاں اس کا آفیس بنا ہوئے وہاں سے اتنا پانی بہ رہا ہے کہ اگر بندہ وہاں سے بائیک پہ بھی رنگ لے گا تو اس کے کپڑے خراب ہوں گے جہاں پہ اس کا اپنا آفیس بنا ہوئے کازر مندخیل کا آٹھ نمبر میں ناظرین بلدیا ٹون کی جو اس وقت عوام ہیں وہ روز جو اس کی ٹیم کو دیکھ کر یہاں پہنچی ہے ہم سے بات کر رہے ہیں اور اپنے مسائل سے آگا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیوریج کا نظام وہ بھی یہ برداشت کر رہے ہیں کافی عرصے سے خراب ہے پینس کا صاف پانی میں اثر رہی ہے اس کو اس خامی کو بھی برداشت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسائل ہیں یہاں پہ بجلی کا جو نظام ہے اس میں بھی کچھ خامیہ ہیں ان کو بھی برداشت کر رہے ہیں لیکن یہ کا نیا مسئلہ یہاں کراچی کے اندر شروع ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں سٹریٹ کرائم یعنی کہ ڈکیٹی جو ہے وہ ایک معمولی سی ایک موبائل کے لیے کوئی بھی دو چار لوگ جو ہے وہ ایک اسلہ لے کر پہنچتے ہیں ان سے وہ پسٹل خریدتے ہیں نگدی رقم خرید لیتے ہیں موٹر سیکل جو ہے وہ چھین لیتے ہیں اور نہ صرف چھینتے ہیں بلکہ اس شخص کو زخمی کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ تو یہ افسوسناک واقعہ بھی رونما ہوتا ہے کہ اس کی جان بھی لے لی جاتی ہے تو آج صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے کیا تحفظات ہیں علاقے میں کیسی صورتحال ہے کیا اسٹریٹ کرائم کی بڑھتیوی شراب پر آپ علاقے پولیس کی کارکردگی پر مطمئن ہیں کیا علاقے پولیس کے جو حوالے سے جو کام ہے کارکردگی ہے جو ان کا کام ہے علاقے کے لوگوں کو پروٹیکشن جو ہے فرام کرنا مہیا کرنا آپ اس پر مطمئن نظر آ رہے ہیں نہیں یہ بالکل مطمئن نہیں ہے پولیس کی کارکردگی بلکل سفر ہے یہاں پر آئی دن کرائم ہو رہے ہیں موبائل دے گو ابھی میرے شاگرد سے موبائل چھینے ہیں سمیہ نہ آج دن دکانوں کے تالے ٹوٹ رہے ہیں چند دن اتنے خوف جاتا ہے لوگ کے باہر نکل نہیں سکتے یہ جو آوائی فیرنگ کی جاری ہے خوف و عراض پیدا کیا جارہا ہے آوائی فائلنگیں ہو رہی ہیں مگر رات کو پتہ نہیں لگتا کہ شادی میں ہو رہی ہیں یا فائلنگ ہو رہی ہیں کچھ پتہ نہیں لگتا شادی حال ہیں پتہ کے بھوٹ رہے ہیں وہ لوگ جو ڈکیتی کی پلیننگ بنا کر باہر نکلتے ہیں لوگوں سے موبائل چھینے کے لیے یا گھروں میں گز جاتے ہیں تو اس کی شرع کیا ہے اس وقت کتنے افراد ہیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ نگدی اور اپنے قیمتی موبائلوں سے جو ہے وہ اس وقت چھنوا چکے ہیں پیسہ وہ ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے یا دیگر ایسے لوگ جو اس سے زخمی ہو چکے ہیں ڈکیتوں کی فائرنگ وغیرہ سے تو آپ کے علاقے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے ہمارے علاقے میں تقریباً یہ ایک مہینہ ہو گیا تقریباً اس علاقے میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے ٹیم دیکھیں تھے تالے ٹوٹے ہوتے ہیں کہیں جا کے دیکھو تو اب آٹھ نو بچتے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے آگے فائرنگ کر کے اور چلے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں موبائل چھین رہے ہوتے ہیں کہیں کسی کو گولی لگی ہوتی ہے اور کہیں اپنا گارڈ ہی چھین کے چلے جاتے ہیں تو یہ بڑھتے ہوئے کرائم کو اب کون روکے گا یہ ہمیں بتائیں ریکہ یہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ایک شہری ہیں انہوں نے بہت ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ بڑھتے ہوئے کرائم کو کون روکے گا تو بڑھتے ہوئے کرائم کو علاقہ پولیس روکے گی اور وہ عالی پولیس افسران روکیں گے جن کے ماتیت علاقہ پولیس یعنی کہ ایسے چو کام کرتا ہے ان کا سوال جو ہے یہ بہت اہم ہے اور اس پہ جو ہے وہ نظر کرنے کی بات ہے کہ کرائم کون روکے گا اگر یہ ڈکیتوں کے مقابلے میں خود یہ شہری اترتے ہیں تو یقیناً ان کے پاس اس طریقے کا اصلہ نہیں ہوتا اس طریقے سے یہ لڑنا نہیں چاہتے اور نہ یہ لڑائی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ جو ڈکیت یہاں پہ علاقے کے اندر آتے ہیں خوف و عراس پیدا کرتے ہیں ہوای فائرنگ کرتے ہیں اور اس طریقے کی جو ان کی اقدام اٹھایا جائے رہا ہے جس سے وہ موبائل چھین لیتے ہیں نہ صرف موبائل چھینتے ہیں بلکہ اس افراد کو زخمی کر دیتے ہیں اور یہاں تک بھی نوبت آ رہی ہے کہ وہ شخص اس کی جو ڈکیت ہیں اس کی جان بھی لے لیتے ہیں ان کے سوال کے اوپر ہی ایک سوال دوبارہ سے کیا جائے گا کہ علاقہ جو پولیس ہے اس کی کارکردگی جو ہے جیسے ابھی بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ صفر ہے تو یہ لوگ کس کو مسیحہ سمجھیں یا اپنے تحفظ کے لیے کہاں جائیں کس کو پکاریں سر کیا کہیں گے پھر آپ کے پاس کیا لائی عمل ہے آپ کس کون سا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے کہ آپ کو جو ہے علاقے کے اندر تحفظ فرام کیا جائے پھر تو یہی ہے کہ شیری اپنا دفاع خود کریں گے پکڑ کے ان کو جلائیں گے ماریں گے پھر یہ آ جائیں گے کہ جی آپ نے غلط کیا کانون کو ہاتھ میں لیا جب کانون نہیں ہوگا تو کیا کرے گا بندہ پھر یہی کرے گا نا کہ پکڑ لیا اور مار دیا ان کو پھر یہ آتے ہیں انس کی ایف آئی رکار دیں گے اس کی ایف آئی رکار دیں گے شریف شیری کو ان کو تنگ کرنا آتا ہے مددگار کا کیا اس وقت رول ہے جو ون فائف ہم ڈائل کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا آجسہ رونما ہو کوئی ایسا واقعہ جو ہے پیش آ جائے اچھا علاقائی سطح پہ تو ایک بہت ساری عبادی ہے کسی ایک شخص کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا تو گلی مولے سے چند افراد جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کی دادرسی کے لیے اس واقعے کی چھانبین کے لیے لیکن ایسا شخص جو کسی دوسرے علاقے سے اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے اور ویرانے میں ہے اکیلا شخص ہے اس کو لوٹ لیا تو اس کے بعد اس کی جو وہ اپنے ان کے پاس پہنچتا ہے دوستوں کے پاس دوست ہے باپ کے پاس برسہ کے پاس تو جب ان سے بات چیت ہو کہ ون فائف کا کیا کردار رہا ہے تو ایسی آپ کی علم میں کوئی ایسے مشادہت ہوں مشادہ ہو کہ وہ اس کی ہمیں روز ٹی وی کی ٹیم کو بتائیں کہ ایک شخص جو ہے ان ڈکیتوں کے جب ریمو کورم پہ ہو تو ون فائف کا کردار کیا رہا ہے نہیں اس میں تو خیر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پندرہ سے سولہ دن ہو گئے میرے بیٹے سے ون ہنڈرڈ موٹر سائیکل چھنی چار بندے تھے اور چاروں نے گھنے تانیوی تھی صبح کا ٹیم تا کوئی سالے نو بجے گا تو میرا بچہ نئی گاڑی تھی مجھے فون کیا کہ بھئی گاڑی چھن گئی تو میں نے بیٹے کو بلا فوراں ون فائف کو فون کرو آپ کسی کو نہ کرو تو ون فائف تو ما شاء اللہ اتنی تیز جلدی آگئی وہ میرے خیال میں ہم نے فون کیا تو دس منٹ میں ون فائف کوچی بھی تھی گاڑی کا کمال نہیں ہے ادارے کا کمال ہے کہ چلو انہوں نے آکے آکے رپورٹ کر لی ہمیں تھانے بھی بلالیا کروز کی بہت باتیں بھی کیوں انہوں نے ون فائف کے تو یہ ہی ہے کہ بھئی آجاتے ہیں اس کے بعد کوئی پرسا حال نہیں تھانے کے پاس کیس چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارا تھانا لگتا ہے مدینہ بل سیدہ باد مدینہ تھانا ہے ادھر کیس چلا جاتا ہے اس کے بعد آج تک پندرہ سولہ دن ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے بعد بھی کئی گاڑیاں ادھر سے چوری ہوئی ہیں ادھر سے چھین کے لے گاڑا اور اس کو مارا اور وہ یہاں سے لے گئے ہمیں تو پتا نہیں کیونکہ ہماری گلی میں اتنا اندھیرہ ہے کسی گورنمنٹ کو توفیق نہیں ہے کہ یہاں پہ اوپر لائٹنگ کا انتظام کریں اور وہ گٹا دیکھیں وہاں پہ ہمارے علاقے میں بدبو آپ کے جو بچے کے پاس بائک تھی وہ چھین کے لے کے چلے گئے آپ کے اس کے بعد ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے تو علاقے کے اندر اس طریقے کے مسائل بڑھ رہے ہیں آپ کوئی ایسا میسی دینا چاہیں گی علاقہ پولیس کو کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے اس جرائم کی صدب آپ کے لیے وہ اپنی کوششوں کو تیز کریں جی بالکل کیوں نہیں کہنا چاہیے میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے میں نہیں چاہتی ہا ہندہ کسی اور کے بیٹے کے ساتھ ایسا اس لیے میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی سسٹم بنائے بس کی بات نہیں پولیس کو بھلایا میرے شوہر نے تو کہہ رہے کہ ہمیں کیا پتا ہم تو یہاں کھڑے تھے ہمارے سامنے کوئی نہیں گیا یہاں کوئی موبائل گرہ تو آپ علاقے کے تھانے میں جائیں پھر بہا مدینہ جو آپ نے ریپورٹ جہاں پہ درج کرائی اس کے بعد آپ تک کوئی ایسی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی کہ جس کو آپ کو اعتماد میں لیا گیا کہ پولیس کی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک میرے نولیج میں تو کوئی نہیں میرے بیٹے کوئی یا میرے شوہر کو کال آئی کچھ بھی نہیں آیا آپ کیا پولیس کی کارگردگی سے مایوس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا اگر یہی رویہ رہا یہی روش رہی تو اس طریقے سے جرائم کی جو بڑھتی بھی شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا لوگ اپنی قیمتی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے بیٹا ہو چکا اضافہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اب کیا قصر رہ گی کہ گلیوں میں سے چھین کے لے کے جا رہے ہیں ہمارے دروازے کے آگے یہاں پہ آکے میرے دروازے میں نادان اندر بیٹھی بے خبر ہمیں تو نہیں پتا ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا بن گیا تو اب کل ہمارے گھروں میں بھی گھسیں گے جو ہمارے دروازے کے سامنے سے لے گئے یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جہاں علاقے کے دیگر مسائل ہیں سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں سیورج کا نظام صحیح نہیں ہے وہاں پر سید کی اگر بات نہ کی جائے تو یہ انصاف نہیں ہوگا بلدیا ٹاؤن کے اندر جو اس وقت ہماری ٹیم موجود ہے ہم نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جب بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک دسپنسری بھی قائم ہے تو دسپنسری کے اندر اس وقت جو سید کے حوالے سے کیا اگھائی چل رہی ہے کیا یہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں موجود ہوتے ہیں دوائیات عدویات ہیں یا نہیں ہیں یہاں پہ ایک مقامی شہری ہے ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جو یہاں پہ قائم اس وقت دسپنسری ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا معلومات ہیں یا ہمیں کیا بتانا چاہیں گے ان سے بات کرتے ہیں جی اس وقت جو موجودہ یہاں دسپنسری ہے اور ہم کونچے ہیں علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ دسپنسری ہے اور سید کا جو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سید انتہائی ضروری ہے انسان کے لئے اور اگر سیدی سید کا جو ریشو ہے اس میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مختلف بیماریاں اس وقت جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں اور اگر سید کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات نہ کیا جائیں تو بیماری پوٹنے کا جو ہے وہ مختلف باب اس وقت جو پھیل رہی ہے جیسے کہ کرونا اس وقت سب سے اہم چل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ماری جو بلدیا ٹاؤن کے اندر ہم موجود ہیں یوسی انتیس کے اندر اس میں جو ڈسپنسری ہے اس میں کیا وہ سولیات مؤثر ہیں جو ایک عام شہری کو سولیات جو ہے وہ دی جانی چاہیے سن گورنمنٹ کہلیں یا جو دیگر یہاں کے جو آدارے ہیں ان کی طرف سے بلکل یہاں پر جو ہے کوئی سہولیات نہیں ہے نہ دوائیاں ہیں نہ سٹاف کمپلیٹ ہے ڈاکٹر نام کی تو چیز ہی نہیں ڈاکٹر ہوگا تو مریض کا علاج ہوگا ادھر ڈاکٹر ہی نہیں ہے اور جو سٹاف ہے دس بارہ کا وہ آتا ہے صبح اور ایک بجے چلی آتا ہے دس بارہ جو آپ نے ذکر کیا کہ دسپنسری کے اندر ڈاکٹر نہیں ہے تو جو سٹاف ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے وہ کون لوگ ہیں سٹاف مطلب آپ کن کو جو سٹاف کا نام دے رہے ہیں وہ کون افراد ہیں جیسے چوکی دار ہے سٹاف نرسے کلر کے اور سویپر وغیرہ آئیے ہیں کمپورڈر ہیں وہ ہی ڈاکٹر بن کے بیٹے میں وہ سرکاری ڈسپینس سویشناک بات نہیں ہے کہ کمپورڈر ہیں اور وہ ڈاکٹر بن کے بیٹے میں ایک عام مریض آتا ہے وہ سیریس حالت میں پہنچتا ہے وہ ڈاکٹر جو ہے کمپورڈر اس کو نہیں پتا اس کی اصل سے میڈیکل حوالے سے کس طریقے سے ٹیٹمنٹ کرنی ہے تو خطرہ جان ہے مریض آئے اس کے لئے پریشانی بن سکتی ہے اس حوالے سے ہم نے ایم پی اے ہیں یا کہ کاسم فخری صاحب ان کا وزیٹ کرایا تھا تو وہ بھی دیکھ چلے گئے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے صحیح ہے ایم پی آپ کو بے 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 ہم پیوز پارٹی کے ایم پی ہیں یہاں کے صدر بھی ہیں دسٹک کے جمعہ ان کا ذہن سے نکل گیا لیاقت آسکانی صاحب ان کا وزیٹ کرایا مندو خیل کے کوڈنیٹر سلام افریدی ان کا وزیٹ کرایا ایم این اور آسک خان بھائی کو بھی جو اسپیشل اسسسٹن وزیر ان کو بھی درخواست دیں سب کو درخواست دیں ڈسپنسری کا حال بھی دکھایا کہ بھئی یہ حال ہے نہ اس کی دیوار گرنے جیسی ہیں چھتے گرنے جیسی ہیں نہ سائل مریضوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے مریض اور ڈاکٹر ہی موجود نہیں دوائیں ہی موجود نہیں کوئی سہولت موجود نہیں اور اس کے باوجود اس بات کو بھی آج چھے مہینے ہو چکے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ اہل علاقہ کی دادرسی کے لیے کوئی حکمت عملی اپنائی جائے اور یہاں پہ یہ دسپینسری ہے یہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے یہ پہ نظر سانی کی جائے جو دو دھائی لاکھ کے عبادی ہے وہ کہاں جائیں گے اس جو برا حال ہے اس وقت دسپینسری کا اس پہ نظر سانی کرنے کے لیے جو ان زراعت سے جن کا اپنے ذکر کیا ہے جو موزز ہیں زراعت ان کو میسیج دینا چاہے میں یہ کہتا بس اس کو سیاسی نظر سے نہ دیکھیں یہ علاقے کا مسئلہ ہے کہ مریض انسان کی صحت کو دیکھیں اور اس کے ساتھ سیاست نہیں کریں اگر کام فنڈ ہیں بلکہ فنڈ کیا دیسپنسری میں کیا خلط علاقات آئی گی کوئی انجیو آکے کر جاتی ہے تھوڑا تھوڑا ابھی انجیو نے دیسپنسر لگایا آکے کسی نے کرسیاں لگا دیں تو گورنمنٹ کے لیے مشکل کام تھوڑی ہے جی بالکل گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ان کی نیت صاف ہے اور وہ نیک نیتی سے کام کر نا چاہے تو اس طرح علاقے کے اندر کچھ علاقوں میں جہاں اس طرح کی ڈیسپنسری کائم ہے تو وہاں پہ تمام سہولیات جو ابتدائی سہولیات ہیں وہ میسر ہو سکتی ہیں اگر گورنمنٹ جو چاہے اگر ٹین کلاس کا سٹوڈنٹ روم میں گھر کے پاس بیٹھا تھا رات کو سڑھے نو بجے قریب چار دوست تھے میرے ان کے سامنے بیٹھا تھا اس میں سے ایک دوست میرا موبائل چاہا تین ڈرکیٹ آئے شٹر رکھی ہمارے پاس آئے جو کچھ نکال لجے میں پیسے تھے ساتھ آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے جب موبائل کا استعمال کر رہے ہوں تو باہر گلی کے اندر گلی کے کونے پر یا گھر کے باہر جو ہے گھر کے اندر بیٹھے موبائل کا استعمال گھر میں کریں یا کیونکہ علاج جیسے ہیں اس میں موبائل رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سید آباد میں سیوریج کا مسئلہ ہے بلکل ناکس ہو چکا ہے سڑکوں کی حالت ناغفتہ بیہ اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے گیس کا ایشو ہے کچھرہ نہیں اٹھتا سب سے اہم ایشو ہیں ہر چوک ہر چورہ اس کی بترین مثال کی سمجھ ہیں ہماری اسپیشلی گورنمنٹ سن سے اپیل ہے کہ ان کی طرف توجہ دیں کی سمجھ ہے اور دوسرا جرائم کی اتنی بھرمار ہے کہ کوئی دکاندار محفوظ نہیں ہے کوئی راہ چلتا شخص محفوظ نہیں ہے قدم قدم پہ دکیت گھوم رہے ہیں پورے سعید آباد میں اس وقت ڈاکو راج بنا ہو ہے ہماری پوری سعید آباد کی حالت یہ کہ کبھی صبح کبھی دوپیر کبھی شام ڈیلی بیسس پہ دس سے پندرہ ڈکیت ڈیلی ہو رہی کل بھی قائم خانی کالونی میں ایک بچے کو موبائل چھیندے ہوئے جان سے مار دیا اس سے پہلے ہمارے پچھلے روڈ پر حافظ قرآن بچے کو موبائل بھی چھیند لیا اور اس کی جان بھی لے لی ڈیلی بیسس میں ہمارے سعید آباد میں معمول بنا ہو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے سعید آباد تھانا اس معاملے بلکل آنگ بن کر سوئے ہوئے ناظرین اس وقت ہم بلدیہ ٹون میں مجود ہیں اور یوسی انتیس کے لوگ ہمارے ساتھ بھی کھڑے میں ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور اپنے مسائل سے آگا بھی کر روز نیوز کی ٹیم ہے ان سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں سیوریج کرنا نا میں نے بخوبی اندازہ لگایا ہے کہ خوف زدہ ہیں اور خوف کی فضاء قائم ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے ہمارے شہری سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ عموماً رات کے وقت کچھ لوگ گروپ کی شکل میں آتے ہیں اور وہ آوائی فائرنگ کرتے ہیں وائی فائرنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ خوف و حراس پیدا کرنا اور اس طریقہ کا خوف و حراس پیدا کرنا کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو گروپ ہے وہ جو ڈکیت ہیں ڈکیت کرنے کی نیت سے یہاں پہنچتے ہیں ان سے لوگ جیسی علاقے میں آئیں تو ان کو کسی قسم کی مزامت ہی نہ کرنا پڑے ان کے خوف سے ہی موبائل دے دیا جائے جو ان کے پاس نگ دی ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور موٹر سیکل تک بھی چھین کر لے جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ موٹر سیکل چھین چھین لینا موبائل چھین لینا یہ اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ جاتے ہوئے وہ اس شخص کو نہ صرف گولیوں کا نشانہ بناتے بلکہ ان سے اس کی جان بھی چھین لیتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال ہے بلدیہ ٹاؤن این این دو سو انچاس یوسی انتیس کے اندر دو لاکھ سے زائد آبادی کی یہ جو آبادی ہے یوسی کے اندر اور مختلف زبان بولنے والے لوگ یہاں پہ ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکون سپورٹرز یہاں موجود ہیں لیکن کیونکہ ہم عوامی مسائل پر بات کر رہے ہیں ہم کسی بھی ایسی جماعت کا اپنے پروگرام کے اندر کے سدے باب کے لئے کوشش بھی کرنی ہے سدے باب کے لئے ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام روزنامچے میں اسٹریٹ کرائم پر بات کر رہے ہیں تو پروگرام کے نشر ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متعلقہ تھانہ وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور یہاں کی جو آبادی ہیں ان کے جو تحفظات ہیں جو شہری ان کے جو تحفظات ہیں اس پہ نظر سانی کریں گے اور اپنی موبائل کا گشت کا دورانی ہے اس کو مزید بڑھا دیں گے آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے کہ دیگر کیا مسائل ہیں آپ کے جو یو سی ہے انتیس اس میں بہت سارے لوگوں نے بات کی جن کے تحفظ آدھ کہ سٹریٹ کرائم جو ہے اس وقت وہ ایک ایسا ناسور ہو گیا جس کی روک تھام کے لیے جو مطلقہ پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا نگام نہیں اٹھایا جا رہا بہت بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس وقت یہاں پہ ایسے واقعات رون ماؤ چکے ہیں جو اپنے کیمٹی موبائل موٹر سیکلیں اور نگدی پیسے چھنوا چکے نہ صرف یہ چیزیں جا چکی ہیں بلکہ ان کو زخمی بھی کیا گیا ہے اور خوف و فضا کی جو فضا ہے وہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جرائم کی شرعہ میں کتنا اضافہ ہو ہے اور اس کی روک تھام کے لیے عمل جو ہے پولیس کو کیا اگرام اٹھانے چاہیے پولیس کو تو یہ اٹھانے چاہیے کہ عوام کو صحیح معنی تحفوز دیا جائے لیکن پولیس بھی لوٹ رہی ہے وہ کیسے لوٹ رہی ہے ابھی یہاں سے چھنا چھنتا ہی ہوتی ہے کسی کو چھنا جاتا ہے کسی کو مارا جاتا پولیس کے پاس کمپلین کی جاتی ہے تو وہ بولتے ہیں آپ چلیں ہمار ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ ون فائی پہ کال کر رہے ہیں سب ون فائی پہ کرو تو وہ بھی اینی ٹیم نہیں پہنچ جائیں گے وہ بھی جو ہے نا آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے جب سارے مسئلے کیلئر ہو جائیں گے میری خود کی موٹر سائیگل چھینی گئی میرے ساتھ بھی یہی ہوا ٹھیک نا کیا ہوتا ہے کہ دھکے کھانے بڑھتے ٹھیک ہے نا جلائم ایسے نہیں رکھتے رکھتے جب ہیں جب ان کو سزا دی جائے ادھر سے پکڑ آگے لے جا کے چھوڑ دیا تو ایسے تو بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے ناظرین آپ بھی اس بات پہ غزرہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شہری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی جرائم پیشہ افراد گلی محولوں کا روک کرتے ہیں اور مسئوم شہریوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے انہوں نے نشان دی کی کہ اگر جیسے کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ون فائف پہ کال کی جاتی ہے یا وہ افراد خود چل کر تھانے تک پہنچتے ہیں اور اپنی درخواست اپنی کلیم جو ان کا ہوتا ہے وہ پولیس کے سامنے تحریریری طور پر لکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد پولیس کا بھی لیتے ہیں تو چند ہی لموں کے بعد چند منٹ کے بعد پولیس ان کے ساتھ کچھ لے دے کے مکمک کر اس کریمنل شخص کو چھوڑ دیتی ہے جس کے بعد وہ پھر اور دھڑلے سے مزید اس طرحی کی کاروائیہ کرتے ہیں تو پولیس کے اوپر جو ہے یہ مطلقہ سہری یہی کرے گا اگر کسی کو پکڑ لیتا چوری کرتے ہوئے تو پھر یہی ہوگا کہ عوامی اس کو سزا دے گی بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی کچھ لوگ اس وقت ہماری ٹیم کے ساتھ ساتھ ہیں چل رہے ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کیا مطلب ہے جو کریمنل ہیں جو یہاں پہ آکے وارداد کرتے ہیں وہ علاقے کے لوگ ہیں علاقے سے باہر آتے کیونکہ اگر اس طرح کی خوف جب پیدا ہو رہا ہو اور ہم محسوس بھی کر رہے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جو کریمنل لوگ ہیں جو لیا اس میں ہم نے بعد کی سیورج کے نظام کی سیورج کا سیورج سیورج پینے کا ساف پانی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس کی کوالیٹی کیسی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی صحت کی کیا یہاں پر سرکاری ہسپیٹل ہے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑی بڑا برائے راست ان کا واسطہ پڑ رہا لیکن جو اس وقت فضا قائم ہے ایک بلدیا کی نہیں پورے کراچی کے اندر سٹریٹ کرائم اور یہ جو محول بنتا ہوا جا رہا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے اس میں نہ دن کے اندر کوئی وقفہ دیکھنے میں آرہ جو جرائم تر صورتحال جو ہے اس کے بعد اس میں جو قصور وار ہیں وہ جو علاقہ پولیس ہے وہ چاہے کہیں کی بھی ہو کراچی کے جتنے بھی تھانے ہیں کراچی کی تمام تھانوں کے جو ایس ایچ او ہیں جن کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ وہ کرائم کے خلاف ایکشن لیں جرائم گزار لیں لیکن یہاں تو کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے مشاہدے میں یہ بات گزری ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں پولیس موبائل ان کو تھانے تک پجاتی اور چند گھنٹوں کے بعد ان کو ریلیز کر دیتے بلکل سارا گیم پیسے گا ادھر پیسے لیے کے بعد وہی شخص دوبارہ ڈگیتی کر رہا ہوتا ہے آپ کبھی اس مشاہدے سے گزرے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعات رونما ہو جس سے آپ سے موبائل شنہ گیا ہو نگدی جو علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ کے مشاہدے سے ساری چیزیں گزری ہیں تو آپ کے کیا تعفوز آتے آپ پولیس کے حوالے سے کیا کار کر دیگی آپ سمجھ دیں پولیس کو اپنی ڈیوٹی سا ہی انجام دینی چاہیے جتے بھی لوگ ہیں ان کی افاعت کے لیے ہونا چاہیے یہ بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے سامنے دکان ہے اور اس پہ کچھ فائر کیے گئے یہ ایک مین یہ رستہ ہے اور یہاں پہ اگر اس طرح سے فائرنگ کی جائے تو خوف پیدا کیا جائے سوال وہی پیدا ہوتا ہے پولیس اس کے پاس تحریری طور پر کبھی بزرگ کمیٹی یا اس طرح دیگر کمیٹی آپ نے کوئی اپنے تحفظات سے آگا کیا علاقی کی سچ تک آپ نے اپنی کوئی تجاج ریکارڈ کرا ہے نہیں کیا کیوں کیوں نہیں کرا جاتا بس لوگ پھر وہیں آتی ہے کہ لوگ ان سے بھی خوف زدہ ہیں جو جن کے ہاتھ میں اسلا ہوتا ہے ان سے بھی خوف زدہ ہیں کہ جنہوں نے پروٹیکشن دینی ہے جنہوں نے تحفظ دینا یعنی کہ پولیس پولیس سے بھی خوف زدہ ہے کہ پولیس کے پاس جا کریں گے پولیس کے پاس جائیں گے پولیس کے پاس گے لیکن اس کے بعد پولیس الٹائیں ان سے سوالات کریں گے اور ان کے جوابات نہیں دے سکیں اس لئے عوام پولیس کے پاس بھی نہیں جاتے ہم تو عوامی مسائل پہ بات کرنا چاہ رہے تھے جیسے میں نے پہلے بھی پانی پر بات کرنا چاہ رہا تھا کیا پینے علاقے میں پینے ساف پانی ہے یا نہیں ہے سیوریج کا نظام بہتر ہے یا نہیں ہے یہ نالیاں جو آپ کے کچھ بہتر ہے لیکن بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام میں جیسے جیسے ہم نے عوامی مسائل پہ بات کی تو اس اسٹریٹ کرائم کا بھی ذکر سامنے آیا جس میں آپ کے جو علاقے کے لوگ انہوں نے خود ہم سے بات کی ہمارے بڑے تعفوزات ہیں تو ان تعفوزات اسی طرح برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا ان سے آپ چھٹکار حاصل کرنا چاہیں گے چھٹکار حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہے اس کو کون حل کرے گا اس مسئلے کو آپ چکے اور مزید اپنی اجارہ داری قیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو فکریں ہیں جو آپ کی آواز ہے جو اکام بالا تک آپ اچھانا چاہتے ہیں آپ خود ان کو شیئر دے رہیں کہ ہم بے 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 اپنی طور پر کوئی لائے اختیار کرنا پڑے گا پھر اپنی طاقت خود استعمال کرنی پڑے گی پھر یہ کہلیں کہ قانون کو آت میں لینا پڑے گا جو ہم نہیں چاہتے لیکن جب مجبور ہو جائے گا انسان تو پھر قانون کو آت میں بھی لینا پڑے جائے گا اگر یہ نئی جب حکوم رانے بالا ہمارے جب نہیں سنی جائے گی تو پھر عوام مجبور ہو جائے گی ناظرین تمام لوگوں کی گفتگو آپ نے سنی اور ہم اپنے پروگرام میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو عوام ہے بنیادی جو مسائل ہیں جن میں سیورج کا نظام ہوتا ہے پینے کا صاف پانی اس کے ساتھ تعلیم صحیح اور دیگر جو بنیادی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے جو جرائم کی شرعہ ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آرہا بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی بہت سارے لوگوں نے اپنے تحفظہ سے آگا کیا اور ہم اپنے پروگرام دکھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ اس طریقے کی جو صورتحال ہے اس سے عوام نہ صرف مایوس ہوئے ہیں بے بسی کا مظہرہ کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ان کا اقدام ہے جو ان کا کام ہے جو ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے ایک عام شہری کو اگر وہ پروٹیکشن دے دے تو جو اس طریقے جرائم اور جو شرعہ ہے اس میں نہ صرف کمی آسکتی ہے بلکہ اس کو روکا بھی جا سکتا ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے تاریخ راو کو دیجئے اجازت اللہ سکتا ہے